موسیقی 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 کرتے تھے ریسکیو ٹیم کی ہمارے جوانوں کی کس طرح سے لوگ مدد کرتے تھے کہ کوئی اپنا پریوار کا آدمی کوئی اپنا ہوئی بھاوک درسن کر رہا ہے ہر پرکار کی مدد میں لوگ لگے تھے تاکہ کسی بھی سردھالو کو کوئی دکت نہ ہو اپنے خود پریسانی جھیل کر کے بھی سیوا کا یہ کاریہ انیک سارے لوگوں نے جاری رکھا ہے میں ان سب کو پرنام کرتا ہوں ان سب کی تپسیا ستو اور نیسوار سیوا بھاونا کو نمن کرتا ہوں ایک چھوٹی گھتنا یا کہانی مجھے یاد ہے ایک سہر تھا اس میں بھگوان بھولی ناد کا مندر بن رہا تھا کچھ لوگ پتھر توڑ رہے تھے کچھ دیوالیں بنا رہے تھے ایک دن ایک پریعتک گھومتے ہوئے جا رہا تھا پتھر توڑتے ہوئے ایک مجدور سے اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو تو مجدور بہت گسے میں آیا اور ہتھوڑی اپنی نیچے پٹک دی کہا کہ اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو کہ میں پتھر توڑ رہا ہوں وہ بیچارہ پریعتک توریس بڑا پریسان ہوا اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات تو پوچھے نہیں اتنے گسے میں کیوں آ رہے آگے بڑا بیچارہ دوسرا مجدور ملا اسے اس سے بھی پوچھا یہی سوال کیا کر رہے ہو تو اس نے انسنی کر دی اس کی بات سنی نہیں جب دوبارہ پوچھا تو اس کی آنکھوں میں چمک مجدور کے آنکھوں میں اور تھکی ہری ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور کہا کہ بھائی صاحب میں باپ ماں باپ اور اپنے بچوں کے لیے روجی روٹی کمانے آیا پریٹک پھر آگے بڑھا اور پتھر توڑتے ہوئے ایک تیسرے مجدور سے اس کی بھیٹ ہوئی اس سے بھی پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو تو اس مجدور نے آنکھیں اوپر اٹھائی اور ہستے ہوئے کہا دیکھ نہیں رہے ہو بھگوان سیو کا مندر بنا رہا ہوں اور مجھے یہ سیوہ کا اثر ملا ہے یا کر کر اس نے پھر سے پتھر توڑنا شروع کر دیا ہے کام تینوں ایک ہی کر رہے تھے پتھر توڑنے کا ہی لیکن تیسرے مجدور کے مند میں اسور کے مندر نرمان کے پرتی جو بھاؤ تھا میں سمجھتا کہ وہ بڑا مہتپون ہے اور سامان نیروپ سے میں نے دیکھا ہے کہ اس کارے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اسی بھاؤ سے دن رات کہ اچھی سے اچھی سویدھا یاتریوں کو مل سکے تاکہ لوگ یہاں سے جائیں تو ایک اچھا انبھو لے کر کے جا سکتے ہیں مجھے نام بھی یاد ہے لیکن جرورت نہیں ہے تو آپ سب لوگوں کے پرتی میں دل کی عصیم گہرائیوں سے کتگیتہ بھی گابیت کرتا ہوں آدھر بھی بیت کرتا ہوں یہ بیمانی ہوگی اگر ماننی پردھان منطری جی اور دیس کے گریہ منطری جی کے پرتی میں اب آپ نے بیت کروں جب بھی کوئی بھی جرورت پڑی ہے بھارہ سرکار سے تو بینا کسی بیلمب کے ترانت چاہے وہ فورسز کی اوپ لب دھتا ہو دھن کی اوپ لب دھتا ہو کئی ایسے اوسرائے ہیں دھیر سارے ورشت ادھکاری اس کو جانتے ہیں ان لوگوں کے سہیوک کے قارن اس یاترہ کو یہاں تک پہنچانے میں ہم سب لوگوں کو سفلتا ملی ہے بابا مرناجی کی یاترہ ہماری پراشین سانسکرتک دھروہر کا ایک جیونت پرتیق ہے ورسوں سے اس وارثی قصوں میں جمہو کسمیر کے ساماجیک اور آرثی جیون کو اس نے پربھاویت کیا ہے یہ ہماری سانسکرتک کی ویدتہ اکھنڈتہ اور سناتن پرمپرہ کی مہانتہ کا بھی ایک پرتیم بھائیت بھگتوں کے جیون میں پریرانہ اور آستہ کے ساتھ یاترہ سامانی جن جیون کو بھی نئی ارجہ دیتی ہے یہ سچ ہے کہ جیون وہ ہو سکتا ہے جیسا ہم بنانا چاہتے ہیں ہماری پراشین سانسکرتک میں کہا گیا ہے کہ جیون کو نرمیت کرنا پڑتا ہے اور اس نرمان کا اوسطر ہر کسی کو ملتا ہے سیو ستر میں ایک بات کہی گئی ہے کہ سرجن بھاؤ سے آپ جو کام کرتے ہیں یا گرد وطیہ کر تب واسطہ وی کروپ سے اپنے آس پاس اسور کا انبھا ہونے لگتا ہے جس ٹیم جمہو کسمیر کی بات ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیم جمہو کسمیر کو بھی اس بس اوسر ملا تھا کہ ایک ایسی یاترہ کا سرجن کریں جو اعتحاسی کو پلبدیوں سے بھرا ہوا ہو اپنی محنت لگن اور رات دین ایک کر کے آنند کے ساتھ آپ سب نے ایک نیا کرتیمان اسٹھاپیت کیا ہے اس کی میں آپ سب کو بڑھائی دیتا ہوں بھگوان بھولے ناد بھی کہتے ہیں اُدھیموں بھائی روہ جس چھن ہم اپنے لکش کو پانے کے لیے پریتن کرتے ہیں پریاس کرتے ہیں یعنی سرم اور سمگرتہ کے ساتھ پہلا قدم بڑھاتے ہیں اسی چھن آدھی یاترہ پوری ہو جاتی ہے اس پوری یاترہ میں ہجاروں ایسے کرم یوگی ہیں سرائن بورڈ کے ہمارے ادھکاری کرمشاری کنٹرل لوم کے کرمی جمہو قسمیر پولیس آرمی کیندری ارد سینک بلوں کے ادھکاری جوان انیک ہمارے آفیسرز روز صبح چار بجے رات آٹھ بجے بیٹھا کرنا اور ہر پل کیا ہورا اس کی جانکاری رکھنا کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں نام لینے کی مجرورت نہیں سمجھتا کئی دن انہیں سونے کا اثر نہیں ملا باوجود اس کے انہوں نے تپسیا کی صفائی کے ہمارے کرمشاری ہوں ہیل سرویس میں لگے ہوئے ہمارے ساتھی ہوں جب بھی ترند دیکھ بھال کی جرورت پڑی تو لوگ آگے آ کر کے 62 دنوں تک اور اس کے پہلے بھی اب وہ سمجھ سمجھ پر میں اگر کسی کو میں نے کبھی کچھ ایسا کہا ہو تو میں چھما چاہتا ہوں لیکن میں یہ امید جب کرتا تھا کہ کام پرسوں ختم ہوگا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے پہلے ہی ختم کر دیا تو یہ جو مجھے لگتا ہے کہ کمیٹمنٹ ہے یہ اتھک پریسرم سے ہی آتا ہے میں آپ سب کو نمن کرتا ہوں سمان دیتے ہوئے واقعی میں مجھے خود گرو کیا نبھوتی ہو رہی تھی ایک کے بعد ایک بڑے کارکرموں کی سبھی محنت سے سفلتا پر وقت آیوجیت کرنے میں ہم سب سفل ہوئے ہیں کبھی جو اسمبھو دکھتا تھا اسے سمبھو سب نے مل کر کے کیا ہے اور پورے دیس اور دنیا کو سندیز دیا ہے کہ جمہو کسمیر اپنی ویراست اور سنسکرتی کو سہج کر وکاس کی نئی یاترہ اور نئی اپلپدیاں حاصل کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا مجمہو کسمیر میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ورک کلچر وکسیت ہو رہا ہے جہاں کام کو سماج سیوہ اور راست سیوہ سے جوڑ کر دیکھنے کی ایک نئی پرمپرہ بھی قائم ہو رہی ہے میں کئی بار بیس قائم میں بھی گیا ہوں ہر جگہ گیا ہوں فون سے بھی لوگوں سے سمپرک میں رہا ہوں گے دیکھتے کا طروب سے بھی میں ملتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس ورس کی جو یاترہ ہے اپرووال ریٹنگ بتایا گیا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہے انیک ورسوں تک یہ یاد کی جائے گی نئی ویوستہ اور بنیادی سویدھ ہیں تیار ہوں اس کی ہر کوشی سو رہی ہے جب مکسمیر پرزاسن بھی کر رہا ہے ہمارے سرائن بورٹ کے سمبانی سدس بھی اس میں سہیوک کر رہے ہیں اور آج میں ایک بات یہ کہنے جا رہا ہوں کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ پیسہ زیادہ ہو گیا کام کم ہو گیا یہ جب مکسمیر کے لیے تھوڑا عجیب گھٹنا ہے اس بار سرائن بورٹ کے پاس کام کرنے کے لیے پیسے کا کمیٹمنٹ زیادہ ہے ابھی کام ہمارے نفائی کر رہے ہیں یہ سچ ہے کہ دس ورسوں کی سب سے بڑی یاترہ ہوئی ہے بیکنوں و بی آروں کی اگر میں تحریف نہ کروں تو یہ بیمانی ہوگی ریل پتھری براری مارک کو جس طرح سے چوڑا کیا وہ نشید روپ سے اور پرتی دن کوئی نکوئی چیلنج آتا تھا تو اسے ترند ٹھیک کرنا اور سچائی بھاگ نے بھی اس بر کافی پریاس کر کے اور ہمارا کھال ہے کہ سروات دیڑ سوگ لوگوں سے ہوئی ہوئی اعترب سنکھا برتی رہی ہمارے ایر ان بی نے میں سبھی اب نام رورل لیول ایفٹ میں انٹھیلت ہمارے دونوں کیمپ میں لگے ہوئے ہمارے سینئر اپسر کیمپ ڈیریکٹرز یہ سب نے جس طرح سے کام کیا ہے وہ نشید روپ سے پرسند سے نہیں ہے پریپیر جو سرویسز اس بار شروع کی گئی تھی لگ بگ ایک لاکھ ہسی ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس کا لاب اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گریوانس بھی ریال ٹائم ریڈریسل کا جو سسٹم تھا اس میں سفلتا کافی حد تک ملی ہے ایک کٹ نئی ڈی آ ڈیو کی ہر سال اسپطال بنائیے ہر سال توڑیے تو سچی سواس سے میں نے اس بار کہا کہ بھئے بستہ ہی اسپطال ہی بنا دیتے ہیں دونوں جگہوں پر تاکہ یہ نیاترہ کے دوران بھکتوں کی سیوا اسپطال کرے گا اور باقی سمیہ اسثانی ناغریکوں کی سیوا کرے گا اس پر کریا کو سیکرٹی ہیلپ نے آگے بڑھایا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس کے سکرٹی ہمیں جلدی مل جائے گی ائر ایویکویشن بھی چھتیس لوگوں کو کیا گیا ٹیلی کام آپریٹرز کے پر میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آپ پر سن کر کے آج شرچکت ہو جائیں گے کہ ڈیٹا کا کنجمسن اتنا بڑھ گیا تھا کہ تمام کپیسٹری بڑھانے کے باوجود بھی کبھی کبھی پریسانی ہوتی تھی اور جب بھی ہم نے اندردیس دیا تو ہمارے سبھی سرویس پروائیڈرز نے پراتھ مکتہ کے آدھار پر اس کام کو لیا لنگر نے جس طرح سے بھوجن اپلد کر آیا سردھالوں کا وہ بھی قابل تحریف ہے ایک کیاون سو ٹائلیٹ اس بار پانچ ہیار ایک سو ٹائلیٹ اسٹھاپیز کیے گئے پچھلے ورث کی چنلنہ تنلنہ میں 34 پرسن 34 پرسن جیدہ تھے اور ساڑھے تین ہیار سینیٹیشن ورکرز یاترہ کو سوک شرکھنے کے لیے دنداز کام کر رہے تھے اور جیرو لینڈفیل اپروچ سالیڈ ویسٹ ڈسپوزل کا جو پرابند ہے وہ نشیت روپ سے اس کے قارن یہاں کے اسثانی ناغریکوں میں بھی ایک نئے پرکار کا وشواس پیدا ہوا ہے پرکار کا بھی پریابت انتجام تھا ریال ٹائم منیٹرنگ کے لیے ایکسکلوسیب وائرلیس انٹرانیٹ نیٹورک بھی استحاپیت کیا گیا تھا انٹیگریٹیڈ کمانڈ اور کنٹرول سنٹر جوائن پولیس کنٹرول راج بھون میں بھی ریال ٹائم منیٹرنگ ہمارے کیمپ سے یہ کافی محنت لوگوں نے کیا ہے ہولی کیو اور لور ہیوی ہولی کیو کے فلڈ پرون تتھا والن ریبول ایریا کٹی مارکیشن کیا گیا وہاں بھی کام کیا گیا انڈی آر ایف اسڈی آر ایف ماؤنٹن رسکو ٹیم ایکسکلوسیب ویدر پریڈکسن کیونکہ سامانے روپ سے لوگوں کے مند میں دھارانہ بڑھ گئی تھی کہ پریڈکسن آج باری سے کہا ہے تو آج تو نہیں ہوگی لیکن اس بار یہ بڑا ایکیوریٹ پریڈکسن رہا ہے جس کے قرآن ہم لوگوں کو بہت لاب ملا ہے لگ بگ ارسی ہیزار لوگوں نے ہیلیکاپٹر سیوہ کا اپیوگ کیا ہے اور جیسا بتایا گیا کہ اپروول ریٹنگ نائنٹی فائیب پرسنٹ سیکیورٹی سوکشتہ پانی اب مجھے ایک منٹ میں کہنے میں لگا لیکن جن لوگوں نے پورے باسر دن اور اس کے پہلے سے تیاری کی ہے انہوں نے کتنا سرم کیا ہوگا اس کی کلپنا میں سمجھتا ہوں کی ہم سب کر سکتے ہیں میں پناہ جمہو قسمیر پولیس سینہ اور دسینک بنوں اور اس میں جوڑے سب ہی لوگوں کہا اب اندن کرتا ہوں اور جتنے چوکنے تھے اس بار لوگ ہر بار ہی رہتے ہیں لیکن اس بار لگتا تھا کہ تیہ کر لیا ہے اس ہم نے کیم ڈیریکٹر سیاترہ کے لیے جھوٹے ہوئے ہمارے افسر وہ نوکری نہیں ایک تپسیا کر رہے تھے اور جس مرد سانسکرتک پرمپرہ کا ہم نے چکر کیا اس کو نئے سکھر پر پہنچانے میں آپ سب نے یوگدان کیا ہے جی ٹوئنٹی کے سفلہ اوجن کے بعد اس بار سیاترہ کو آپ نے سفلتہ پورا کیا ہے وہ نئے آکانچی اور آدمی وسواسی جب مکسمیر کا پتیق ہے پہاڑ جیسی چنوٹیوں کا سامنا کرنے میں آپ سفل ہیں نئے مارگ آپ نے بنائے ہیں میں جانتا ہوں ایک نیا اتحاس آج لکھا جا رہا ہے وہ آنے والی نسلوں کو پیڑھیوں کو پریریت کرے گا مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ سب کے پرتی میں پھر سے ہر دیسے کرتا گیا پت کرتا ہوں اور ایک بات سب کو دھیان میں رکھنی چاہیے یہ ساڑھے چار لاکھ کیوں لیاتری نہیں ہے یہ جو ٹوریزم کا آنکڑا سب لوگ آنکھ بتاتے ہیں کہ ایک کروڑا اٹھاسی لاکھ لوگ آئے اور اگلے سال سوا دو کروڑ کی سنکھیا کراس ہونے والی یہ ساڑھے چار لاکھ لوگ پمزکم پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پریریت کریں گے کہ جائیے جمہو کسمیر میں بیوستہ بھی ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اس بات کو ہم سب کو دھیان میں رکھنا چاہیے میں پھر سے آپ سب کے پرتی آدھر ویک کرتے ہوئے ہردے سے کرتا گتا گیا پیت کرتے ہوئے اپنی بات پوری کرتا ہوں دھنیواد جہے